ایک مخلص کی کال لیتے ہیں السلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ علیہ وسلم اواز نہیں آرہی تھوڑا شیط پہنچا پول لیجئے جی مہترم السلام علیکم وآلیکم السلام جی بات کیجئے حضر میں اتنی سے بول رہا ہوں تنویر میرا نام ہے اور مجھے ایک بہت بڑے بزرگ نے آپ کی طرف ریفر کیا ہے مجھے لنگ کا پروبن ہے لنگ کا کتنے ہوگا اور میں جب چلتا ہوں تو مجھے ساتھ بہت چلتا ہے ہاں کا وضو کے دوران جب میں مسواق بغیرہ یا اس طرح کی چیزیں جب میں کرتا ہوں وہ تقریب میں کبھی بھی نہیں چھوڑتا ہاں دعوت میں یہ چیز بتائی جاتی ہے تو مجھے بہت زیادہ سانگ چاہتے ہیں اور کھاتی ہی آتی ہے بہت زیادہ اور اس کے بعد سے برغم نکلتی ہے بہت زیادہ تو حضرت اس کے لئے مجھے دعا بھی چاہیے اور آپ کی طرف سے کوئی اطا بھی چاہیے جی انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں ایک وضیفہ ارز کروں گا اور ایک توارس کروں گا اگر آپ یا واسعو جلل جلالہو یا واسعو جلل جلالہو اگر آپ یہ کسرس سے پڑھئے سارا دن پڑھیں اور بہت زیادہ پڑھیں اور ہر نماز کے بعد ایک تصویر آپ اس کی لازم پڑھئے اور اول آخر درود پاک تین بار پڑھیں جن کے سینے کا کوئی مسئلہ ہو اس میں پھپڑے بھی ہیں اس میں دل بھی ہیں دل کی نالیاں ہیں والز ہیں آرٹیز ہیں کوئی مسئلہ سینے کا ہو اگر جس کا یہ مسئلہ ہو اس کے لئے بھی لا جواب چیز ہے اور جس کے لئے یہ چیز پھپڑوں کا مسئلہ ہو کوئی بھی ہو تو یا واسع جل جلال ہو ہر نماز کے بعد ہر نماز کے بعد یا واسع جل جلال ہو ایک تصویر آپ پڑھیں اور پورے یقین اعتماد سے پڑھیں اور مستقل مزاجی سے پڑھیں ایک تصویر تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس ایک تصویر سے بہت زیادہ خیریں اور برکتیں ملیں گی اور اس ایک تصویر سے بہت زیادہ آپ کو صحت اور تندرستی ملیں گی دوسرا ایسا کریں کہ ایک میں آپ کو ٹوٹکا بتاتا ہوں اناب سپستان اور بہی دانا اناب ایک جنگلی بیر ہوتا ہے پنساری سے ہربل سٹور سے مل جاتا ہے سپستان اور بہی دانا اسے بھی دانا بھی کہتے ہیں یہ اناب نو دانے سپستان نو دانے اور بہی دانا ایک چمچ ان کو ہلکا سا کوٹ لیجی کوٹنے کے بعد ایک لیٹر پانی میں ان کو رات کو نیم گرم پانی میں گرم نیم گرم بھگو کے رکھتے ہیں صبح اٹکے اس کو ابالی ہے ابال کے اس کا ایک کپ پیئیں میٹھا ڈال سکتے ہیں آپ سارا دن یہی کہوہ پیئیں ایک لیٹر پانی کے چار پانچ کپ بن جائیں گے آپ سارا دن یہ کپ پیئیں اور مستقل مزاجی سے یہ کپ پیئیں اور پورے اعتماد اور یقین سے مستقل مزاجی سے پیئیں بہت زیادہ پیئیں آپ یقین جانئے کہ ہر وہ شخص جو میری آواز سن رہا اگر وہ پھپڑوں کے کسی مسئلے کھانسی پرانی ریشہ پرانا بلگم پرانا اور الرجی پرانی سے پرانی دمہ پرانے سے پرانا جتنہ ہو آپ یہ لے لی دیئے ملی والدہ صاحبہ پیشنٹ کی بقیادہ ٹیکٹس کرتی تھی یہ ان کا آزمودہ ہے اور ہمیں بھی وہ مستقل پلاتی تھی ہمارے گھر میں کبھی موسمی تبدیلی میں نزلہ زکام ریشہ کبھی کبھار ہو گیا ہو دعویٰ نہیں کرتا لیکن نہیں ہوا اس کی وجہ یہ کہوا ہے روزانہ وہ بنا کر رکھ لیتی تھی نو دانے آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اکیس دانے بھی ڈال سکتے ہیں انہ آپ کے سفیستان اور بہی دانہ کتنا یہ زیادہ کریں اتنا بہی دانہ بھی زیادہ کر لیجئے اور ایک لیٹر پانی میں بھگو دیجئے گرم پانی میں ہلکی سی ذرا چوٹ ان کو مار کے اور رات کو اور صبح اٹھ کے اُبالے اُبال کے آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں یہ ساری دوائی اچھی طرح اُبال کے اور سب کچھ کی تھرمس میں ڈال کے رکھتے ہیں دوائی سمیت دوائی نہ چھانے تاکہ اس کا اجزاء اس میں تحلیل ہوتا رہے شامل ہوتا رہے اس کا جز ڈال کے اور اس کے بعد پھر ایسا کریں کہ اس کو سارا دن پیئے یہ آپ کے سوال سے ہمارے سامین کے لیے ایک بہترین ٹوٹکا ملا ہے اور بہت زبدست ایک ریزلٹ ملا ہے اور بہت باکمال ایک تحفہ ملا ہے آپ اس تحفے کو انشاءاللہ قدردانی سے لیں گے اور اس پہ توجہ کریں گے تو آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا اور ریشہ بلگم الرجی خانسی بلکل ٹھیک ہو جائیں گے حتیٰ کہ اس سے دل کے امراض بھی میں نے ٹھیک ہوتے دیکھیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا ٹھیک ہوتے دیکھیں گے